بات کرتے ہیں پلاو کی تو میاں والی کا موسا خیل پلاو پنجاب بھر میں مشہور ہے اور لوگ دور دراز سے پلاو کھانے میاں والی کے علاقے میں آتے ہیں موسا خیل میں آتے ہیں اور نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ پیک کر آکے گھر والوں کے لیے دوستوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں اور یہ پلاو کیوں اتنا لذیذ ہے ویسے میں خود بتا سکتی ہوں کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں میں کوئی پانچ چھین دفعہ تا میاں علی چو موسا خیل گئیاں تے موسا خیل تے اگر میں راستے دی گل کرا نا انہیوں تے پہاڑ وینے انتے چمہ گڑبا ہوکا راستہ ہے لیکن واتی میں موسا خیل پلاک ہاں موسا خیل گئیاں موسا خیل الگ جگہ ہے ایک الگ جگہ ہے میاں والی تو دور ہے تھوڑی جائی اچھا اوکے موسا خیل علاقہ ہے تو موسا خیل پہاڑیاں دے وچولا اچھا ایک قبیلہ ہے موسا خیل میاں والی کا اور پہاڑیوں میں سے گزر کے وہاں پر جانا پتے ہیں کہ وہاں کا یہ مشہور پلاو ہے بہت زیادہ مشہور پلاو ہے اور لوگ جمیل آپ یقین کریں کہ فرمائش کرتے ہیں جو لوگ کھا لیتے ہیں اگر وہ کسی فورن کانٹری میں بھی رہتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں پھر میاں والی سے آ رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے موسا خیل پلاو لیتے ہیں تو بڑی زبردست ریسپی ہے کیوں اتنا لذیذ ہے جمیل یہ یہ ہم چلتے ہیں نا ہم منصور خان کے پاس چلتے ہیں اور اس کی لذت کے بارے میں وہ ہم بتائیں گے کہ کیوں اتنا لذیذ ہے کیوں یہ لوگوں کو اتنا پسند ہے اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ مل جائے تو کھاؤ پلاو نہ ملے تو مو پلاو تو آئے اس پلاو کی خاصیت کیا ہے یہ جانتے ہیں منصور خان سے آجی شکریہ اگر پلاو کی بات کی جائے تو میاں والی میں کافی پسند کیا جاتا ہے بڑے شوق سے پلاو کھایا جاتا ہے اور میاں والی کا مشہور جو پلاو ہے وہ موسیٰ خیل کا پلاو ہے دکھی پلاو میاں والی سے سترہ کلومیٹر یہ دور علاقہ ہے جہاں پر میاں والی شہر سے کافی شہری یہاں پر پہنچتے ہیں اور پلاو کھاتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں اس پلاو کی تو یہ نا صرف میاں والی بلکہ پنجاب بھار میں کافی مشہور ہے دیگر اضلاع سے بھی یہاں پر جو شہری گزرتے ہیں وہ یہاں سے یہ پلاو ضرور خریدتے ہیں اپنے بچوں اور اپنی فیملیز کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں تو اس پلاو کے ذائقے کی بات کی جائے تو دیگر جو پلاو گھار میں تیار ہوتے ہیں یا دیگر جو پلاو ہیں ان کی نسبت یہ جو موسیٰ خیل کا پلاو ہے اس کا ذائقہ انتہائی منفرد اور بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے تو یہ اتنا لذیذ کیوں ہوتا ہے اس کی ساری تفصیل لیں گے اس وقت ہم دکان پر موجود ہے یہ دکان تقریباً چالیس سال پرانی ہے اور اس کے مالک بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ پلاو اتنا لذیذ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے جی اسلام علیکم یہ ہمارے تقریباً چالیس سال سے پرانی دکان ہے یہ ہمارے والدین ادھر کام کرتے تھے پھر وہ چلے گئے ہم ادھر کام کرتے ہیں ہمارے یہ سامان تقریباً چاول مثال اجاد گوشت تازہ استعمال کرتے ہیں شادی تقریبات پر بھی ہم آرڈر تقدیم کرتے ہیں تو یہ روڈ پر ہے سب آرڈر ایدھر ٹریفک والے بھی سب گاڑیوں والے بھی رہاں بھی رکھ کر انجائے کرتے ہیں یہ یہاں پر تو بہت سی دکان ہے لیکن یہ اصل والی دکان یہ دو ہائیں دکھی والی پلو یہ ہمارا دکان پرانے دکان ہے یہاں پر اچھی چیز استعمال ہوتی ہے ہم مسال اجاد چاول گوشت سب اچھے تازہ استعمال کرتے ہیں اچھا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ پلو اتنا لذیذ اتنا منفرد کیسے ہو جاتے ہیں اور یہ کتنا آپ یہاں پر لے کر آتے ہیں اور کتنے ٹائم میں بک جاتے ہیں فروکت ہو جاتے ہیں یہ تقریباً ہم دو دے کے استعمال کرتے ہیں ڈیلی میں یہ تقریباً پینتی کلو پینتی کلمت استعمال کرتے ہیں یہ ایک پتیلے میں یہ تقریباً ساڑھے یارہ بارہ وجہ ختم ہو جاتا ہے اور لذیذ کے لذیذ اس لیتا ہے کہ ہمارا یہ اپنا اپنے کاریگار ہوتا ہے یہ ہمارا فرمولہ ہے اس لیے ہم فرمولے پر استعمال کرتے ہیں اچھا تو ناظرین اس کا جو پلو ہے اس کے لذیذ ہونے کی مین جو وجہ بتائی جا رہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ گوشت بلکل تازہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے بقول یہاں پر جو مثال اس پلو میں استعمال کی جاتے ہیں وہ ان ازلاح سے لائے جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ اچھے اور میاری مثالجات ملتے ہیں اور وہ یہاں پر لاکر اس پلو میں استعمال کی جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جو موسا قیل کا پلو ہے یہ ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے اور انتہائی منفرد ہے جی منصور بہت شکریہ آپ کی ریپورٹ بھی بہت منفرد تھی اور اب یہ ریپورٹ دیکھتے ہوئے میرے ایسا ملعا بار مرم رہا ہے جس کا نام ہے دکھی بلاؤ دکھی بلاؤ پلاو مطلب کیا سوچ'dا ہی اس کا عیدگ کلا مختلف وینام رہنی کی پیچھے جو ری جو ander ریزن ہے وہ بھی یہ ہے کہ تھوڈا کیچی تھوڈا اٹریکٹی ہو nowhere بھائی ایک اچانک بریانی لیا ہو تو وہ تو سوچ پہ ہی پڑ جائے گا اچھا جب آپ اچانک بریانی آرڈ کریں گے تو اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے وہ اچانک آئے گی وہ یہ نہیں کہے گے کہ دو منٹ چار پانچ منٹ بعد ملے گے گے گا سیاسی جلسوں پہ سیاسی جلسوں پہ ٹھیک ہے وہ جلسے کے بعد جب کھانا کھلتا ہے تو بریانی پہ لوگ ہاتھ ساف کرتے ہیں آپ کو یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے اور کراچی رہنی وہ جب کھتے ہیں کہ کراچی کی بریانی وہ بہت زبردست ہے اور اگر افلاث کی بانتی ہے تو saus کراچی میں ہی بنتی ہے تو طرت言elND لہوریوں کا یہ کہنا ہے کہ پبھی نہیں 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 غلط بات ہےicans کراچی بریانی میں س Bier م اور کراچ چینے در núیا میں میں آلو کون ڈالتا ہے کراچی ویالے کہتے ہیں کہ سیس بینے کو اطلاع میرے اداوہ کراچی کے بعد تیسٹ کمال آوت کلاس کیونکہ ان کے مسالوں کا جو استعمال ہے وہ بہت اعلا ہے شاہب پتہ نہیں شاہید وہ مسالے لاہور تک پہنچتے نہیں ہیں آہ اینے مجھے لگتا ہے وہ ذراعہ سپائسی زیادہ رکھتے ہیں آپ سپائیسی زیادہ ढودے تو زیادہ ان کی سیپیز جو ہے نا ان میں جو مسالے ہیں اس میں بہت ایک بہت رچیسی ۔ تو کونسی بریانی پسند ہے؟ رچ چیسٹ آتا ہے لاہور کی بریانی یا کراچی کی؟ مجھے اچانک بریانی اور تو اب ہی جلسوں میں جاتے ہیں بریانی کھانے اچانک بریانی don't tell me میں جاتا ہی اس لیے بریانی ملے گی لیکن ہوتا ہی ہے ساری بکھر جاتی ہے اچانک سے آتی ہے اور اچانک سے غائب بجاتی ہے کسی کے پیٹ پہ بھی نہیں جاتی